بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب جبریل علیہ السلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کی خبر دی تو آپ نے یہ خبر سن کر آسو بہائے جب جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کی خبر دی تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آسو روا ہو گئے اور سرگار نے آسو بہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت حسین سے تقریباً ستاون برس پہلے صرف خبر سن کر شہادت کی ان کے تصور ہی سے عشق بار ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر بغیر رکاوٹ و تصنی کے درد و محبت سے صرف آسو بہانہ آپ کی سنت اور بائزِ اثر و سباب ہے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسو بہانہ یہ سرکار کی سنت ہے کہ سرکار نے بھی اس پر آسو بہائے تھے ستاون سال پہلے جب خبر سنی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا سرکار آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا تو سرکار نے اس خبر کو سن کر آسو بہائے یعنی آپ غمگین ہو گئے تو اگر ہم بھی اگر روئیں آشورہ کے روز یا ذکرِ شہادت کر کے اگر ہم اپنے آسو بہائیں تو یہ کوئی غلط فیل نہیں ہوگا ذکرِ شہادت پر آسو بہانہ یہ جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارکہ بھی ہے شہادت کے روز بھی ام المومنین حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم کے قلبِ اقدس کو کس قدر رنج و غم پہنچا ہوگا امیر المومنین حضرتِ علی کرم اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کریم جب سفن سفین میں واپسی کے موقع پر زمینِ قربلا سے گزرے تھے تو آپ نے بھی روتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میدان میں کتنے جوانانِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں گے اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے شہادت کے وقت بھی زمین و آسمان کا خون کے آسو رونا اور جنوں کا نوحہ کرنا اور مرسیہ خوانی کرنا ذکرِ شہادت میں بیان ہوا ہے علاوہ عزیز تین روز تک دنیا کا تاریخ ہو جانا اور آسمان کا سرخ ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر درد انگیز اور علمناک تھا جس نے ہر ایک کو تڑپا کے رکھ لیا تھا حضرتِ حمزہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی قریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں کہ حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ وسلم اور آقا قریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ خواب میں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اور اسی میں ہے کہ حضرت عمام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن سے ستر ہزار فرشتے ان کی قبر انور پر اترتے ہیں جو ان پر قیامت تک روتے رہیں گے یعنی اگر ہم ذکر شہادت کر کے آسو بہائیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ سرکار نبی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کی شہادت کی خبر پر آسو بہائے تھے یعنی آپ روئے تھے تو ہم بھی اگر ذکر شہادت کر کے روئیں آسو بہائیں ان کا غم منائیں تو یہ غلط نہ ہوگا اللہ کریم ہم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنے سے بچائے اور ہم کو برکت و عزت والی زندگی عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی العمین